جب ایک ریلوے اسٹیشن بورے والا کی چار روز سے بجلی بند ہے جس کے بائے جو مسافروں اور سٹاف کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے واش روم میں پانی نہ ہونے کے بیاسے مسافر پریشان ہے اس کے ساتھ ساتھ مسجد اور پینے کا پانی تک یہاں پر موجود نہیں ہے جس کے بعد مسافر یہاں پر پریشان ہے اس میں میرے ساتھ کچھ مسافر موجود ہیں اس سوالے سے بات کریں یہ کیا کہیں گے اس سوالے سے چار روز سے بجلی بند کیا کہیں گے یہاں پر بورے والا ریلوے اسٹیشن پر چار روز سے بجلی بند ہے یہاں پر جو عوام آرہی وہ سیلو خوار ہو رہی ہے یہاں پر نہ تو پانی پینے کا انتظام ہے اور نہ ہی عوام کو رفع حاجت کے لیے لیٹن کا استعمال کرنا پڑ رہا ہے اور جو گرمی کی وجہ سے بچے پیاس سے بل کر رہے ہیں اور ہمارے یہاں پر جو لگے ہوئے پنکھے وہ بھی بند ہیں ہماری آلہ حکام اور میپ کو آکام سے مطالبہ ہے کہ یہاں کے بجلی کو فوری فور پر بحال کیا جائے جی پرکل آپ نے مسافر کی بات سنی فیل فور جو ہے وہ بجلی کو بحال کیا جائے بہت پریشان ہے اس سوالے سے بات کریں سار کیا کہیں گے چاروں سے بجلی بند ہے آپ نے کسی آلہ حکام کو اس والے سے آگاہ کیا مورخہ تیرہ چھے کو آندھی کی وجہ سے یہ جو ہمارے پول ہیں زمین بوس ہو گئے تھے جس کی وجہ سے بجلی منکتہ ہے میں نے وابڈہ حکام سے بھی اپیل کی انہوں نے کہا ایک لاکھ اس کا خرچہ ہوگا اس کے بعد اپنی انتظامیوں کو انفارمیشن دی مگر اس کی وجہ سے ابھی تک کچھ بھی انتظام نہیں ہو سکا لہٰذا یہ مسافروں کو جو پریشانی ہے کہ یہاں پر پانی پینے کا نہیں مل رہا گرمی کی وجہ سے پنکھیں نہیں چل رہے اور بھی ادھر جو بھی الیٹرینز وغیرہ بند ہے جس کی وجہ سے مسافر پریشان ہیں ان کے لیے معذرستہ ہوں ریلوے کالونی میں بھی بجلی نہیں ہے ہمارے بچے بھی پریشان ہیں جی بالکل آپ نے زہاد خان صاحب کی گصورت سنی ان کا یہی کہنا ہے کہ چار روز سے بجلی باندھا ہے اس والے سے ریلوے حکام اور میکوہ حکام کو بھی اس والے سے آگاہ کیا لیکن ابھی تک جو ہے اس پر کوئی بھی سنوائی نہیں ہو رہی اس کے ساتھ جو ہے وہ ریلوے کالونی کی بجلی بھی ملکتے ہیں جس کے بعد جو ہے وہ ریلوے ایک سٹاف ہے ان کے اہل خانہ ان کو بھی شدید مشکلات کا جو ہے سامنا کرنا پڑ رہا ہے جی